ہلو ایوریون، ویلکم ٹو لرن انگلیش وید حفظہ یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک اف ڈسکشن ہے امپورٹنٹ اسپیکٹس آف جان کیرز اور اس پوئیٹری جان کیرز کو جب بھی پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور ان کی پوئیٹری میں بھی ان ساری چیزوں کو ان سارے اسپیکٹس کو جان کیرز کے اور ان کی پوئیٹری کے ہم آج کے اپنے اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے تو فرس پوائنٹ جو ہمیشہ جان کیرز کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہے وہ ہے جان کیرز ایزا سنسوس پوئیٹ جان کیرز کو سنسوس پوئیٹ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ جان کیرز ہمیشہ اپنی پوئیٹری کو اپنی فائیو سنسز کی بیس پہ ڈسکس کرتے ہیں اپنی فائیو سنسز سے فیل کرتے ہیں اور اس کے بعد پوئیٹری لکھتے ہیں اسی لئے جان کیرز کو سنسوس پوئیٹ کہا جاتا ہے اپنی پلس پہ جو وہ فیل کرتے ہیں اسی کی بیس پہ وہ پویٹری لکھتے ہیں جیسا کہ یہ ساری ایکزمپلز ہیں اس طرح کی اور بھی بہت ساری ایکزمپلز ہمیں جان کیٹس کی پویٹری میں ملتی ہیں جن سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ جان کیٹس پویٹری کو کس بیس پہ فیل کرتے ہیں کیسے وہ اپنی فائیف سنسز کو یوز کرتے ہیں اپنی پویٹری لکھنے میں سیکنڈ پوائنٹ ہے اسکیپسٹ اسکیپسٹ کا کیا مطلب ہے بھاگ جانا اب جان کیٹس کو اسکیپسٹ کیوں کہا جاتا ہے جان کیٹس کی اوٹس کے ذریعے میں پتہ چاہتا ہے espectacle چلتا ہے کہ وہ اس دنیا میں خوش نہیں ہے غمغین ہیں وہ اس غم سے اور اتاسی سے دور جانا چاہتے ہیں جیسے کہ آٹھو نائٹنگیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ جان کیٹس نائٹنگیل کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی دنیا ایسی ہو جہاں پہ پیس ہو خوشی ہو وہاں پر وہ جانا چاہتے ہیں اور ان دکھوں کو اور اس غم کو بھول جانا چاہتے ہیں اسی وجہ سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ جان کیرس اسکیپس تھے کیونکہ وہ اس دنیا سے بھاگنا چاہتے تھے وہ اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتے تھے کیونکہ وہ یہاں خوش نہیں تھے ہمارا نیکس پوائنٹ ہے ہیلنیزم ہیلنیزم کس کو کہتے ہیں ہیلنیزم کا مطلب ہوتا ہے گریک آرٹ کو اس کے کسٹمز کو اس کی لینگویج کو لیٹریچر میں کاپی کرنا کیرس ہیلنیز تھے کیونکہ کیرس نے اپنی پویٹری کے اندر گریک کلچر کو اور آرٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ گریک کلچر نے آئیڈیلز تھرو اس پویٹری ان میڈن اٹیمٹیو ڈیپلائی میتھولوجیکل سیمبلز اینڈ کریکٹرز کیرس نے اپنی پویٹری میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے گریک سیمبلز اور کریکٹرز کو یوز کیا جیسے ہم اورٹو نائٹنگیل میں لیچ ریور کے بارے میں پڑھتے ہیں اس طرح کے بہت سارے اور سیمبلز بھی یوز کی ہیں کیرس نے اپنی پویٹری میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اسی وجہ سے کیرس کو ہیلینز پویٹ کہا جاتا ہے اور اسی کو ہیلینزم کہتے ہیں جب ہم گریک سیمبلز کو پویٹری کے اندر یا لیٹریچر میں یوز کرتے ہیں اب ہمارا نیکس پوائنٹ ہے اسٹھیٹسیزم اسٹھیٹک کا مطلب کیا ہوتا ہے اسٹھیٹک کا مطلب ہوتا ہے اپریسیشن آف بیوٹی تو کیرس کا نام جب بھی ہم سنتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے مائن میں آتی ہے وہ کیرس کی بہت فیمس لائن ہے truth is beauty beauty truth that is all تو دیفینیٹلی کیرس تو بیوٹی کے پویٹ ہوں گے ہی نا کیونکہ انہوں نے اپنی پویٹری میں اپنی اورڈز میں بیوٹی کو بہت زیادہ پریفر کیا ہے کیرس واس کنسیڈرابلی انفلینس پائی سپینسر کیونکہ وہ سپینسر سے بھی بہت زیادہ انفلینس تھے اس لئے ہی واس اپیشنیر لور آف بیوٹی اس لئے کیرس کو بیوٹی کا پویٹ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے لئے بیوٹی بہت امپورٹنٹ تھی ان کے لئے بیوٹی کو true form میں consider کرنا is everything اس لئے ان کی پویٹری میں ہمیں بیوٹی کو ہر جگہ دیکھتے ہیں ہم نظر آتی ہے ہمیں جان کیٹس رومانٹک ایج کے رائٹر اور پویٹس ہے تو رومانٹک ایج میں ڈیفرنٹ رائٹنگ اسپیکٹس کو فالو کیا جاتا تھا اور جان کیٹس کیونکہ رومانٹک پویٹ تھے تو دیفنیٹلی انہوں نے بھی ان رومانٹک اسپیکٹس کو فالو کیا تو دیکھتے ہیں کہ کون کون سا رومانٹک اسپیکٹس ہے جو جان کیٹس نے فالو کیے کیٹس بیلانگ تو ای لٹریری مومنٹ رومانٹک پویٹس کی طرف بہت زیادہ مدوجہ تھے اس لیے ہمیں جان کیٹس کی پویٹری میں بھی لیرک پویٹری کی ایک اکس نظر آتا ہے دیفن ڈیوالب تن نیو فارم آف آرڈ تو جان کیٹس نے تو بہت ساری آرڈز لکھی ہیں تو ان کا بھی وہی رائٹنگ سٹائل تھا جو رومانٹک پویٹس کا اور رومانٹک رائٹرز کا تھا جس میں لیرک پویٹری اور آرڈز کو بہت زیادہ پریفر کیا جاتا تھا اور بہت زیادہ لکھا جاتا تھا اور نیکس پوائنٹ اس نیگٹیف کیپیپیلیٹی جان کیٹس نے نیگٹیف کیپیپیلیٹی کے بارے میں لکھا لیکن ہمیں ایس سچ اس کی ایکسپلینیشن نہیں تھی دیفرنٹ پیپل انڈرسٹینڈیٹ انڈیفرنٹ وی اب نیگٹیف کیپیپیلیٹی کیا ہے رائٹرز ایبیلیٹی لائک شیکسپیر ایکسپٹ انسرٹینیٹیز میسٹریز داؤٹس ویداؤٹ اینی اب نیگٹیف کیپیپیلیٹی کیا ہے فور ایکسپل آپ کے سامنے ایک دروازہ ہے بلیک کلر کا تو آپ یہ سوچنے کے بجاہے کہ یہ کالا رنگی کیوں کیا براؤن بھی تو ہو سکتا تھا بس یہ لکھ دیں کہ کالا دروازہ تھا مطلب اپنی پرسیپشن کو اپنے آئیڈیلز کو ایڈ مت کریں اپنی نیگٹیف پرسیپشن کو ایڈ مت کریں اپنی ججمنٹ کو ایڈ مت کریں بلکہ جو چیز ٹرو ہے پروت ہے اس کو ویسے ہی لکھ دیں اس کو ویسے ہی پرسیپ کر لیں دائیڈیکٹی سیزم دائیڈیکٹی سیزم کسے کہتے ہیں دائیڈیکٹی سیزم کا مطلب ہے لیٹریچر میں انفرمیٹیو کوالیٹیز کو ایڈ کرنا اب کیٹس جو ہے ہی ہیٹیڈ ڈائیڈیکٹی سیزم ان پویٹری کیونکہ ہی ہیٹ پویٹری دائیڈ پویٹری دائیسا پالپیبل ڈیزائن اپن آس کیٹس کا مطلب یہ تھا کہ پویٹری کو انفرمیٹیو ایس سچ نہیں ہونا چاہیے مطلب کیٹس کے مطابق جو پویٹ ہے وہ کوئی ٹیچر نہیں ہے یا پروفٹ نہیں ہے جو انفرمیشن پروائیڈ کر رہے بلکہ پویٹ کیا ہے ایک آرٹیسٹ ہے کریٹر ہے پویٹ کا مقصد کرنا ہے ڈیزائن کرنا ہے ناکہ انفرمیشن پروائیڈ کرنا ہے اب ہم موف کرتے ہیں کیٹس کی پویٹری کی طرف تو پویٹری میں ہمیں مین چیز جو نظر آتی ہے وہ ہیں تھیمز ان کیٹس پویٹری جب بھی کیٹس کی پویٹری پڑھتے ہیں تو کچھ پرٹیکولر تھیمز ہیں جو ہمیں ان کی پویٹری کے اندر ملتے ہیں اور ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں ان کی پویٹری میں اوورال کیٹس کی پویٹری میں ہمیں فرسٹ تھیم جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے آئیڈیل ورسس ریالیٹی کیٹس اپنی پویٹری میں ہمیشہ دو ورڈز میں سویچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آئیڈیل ورڈ میں اور ریال ورڈ میں اب کیٹس کی پویٹری میں جب ہم پڑھتے ہیں تو سیٹنگ آف تیز آرڈز بیٹوین ٹو ورڈز مطلب دو ورڈز کے درمیان میں ہوتی ہے آئیڈیل ورڈ اور ریال ورڈ اب ریال اور آئیڈیل ورڈ کود بی آرس ان ہیون مورٹیلٹی ان ایمورٹیلٹی ٹائم ان ایٹرنٹی میٹیوریلٹی ان سپیرچویلٹی دنون انڈ انڈنون دن فائنائیٹ انڈ انفینیٹ ریالیزم انڈ رومانس مطلب آئیڈیل اور ریالیٹی میں دو ورڈز میں سویچنگ تو ہوتی ہے وہ ان میں سے کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے اس لئے آرڈز میں ہمیں دو ورڈز ہمیشہ نظر آتی ہیں نیکس ٹیم جو ہمیں کیٹس کی پویٹری میں نظر آتا ہے وہ ہے پلائیر ورسز پین مطلب پلائیر اور پین کے درمیان میں سویچ کرتے ہیں کیٹس کیٹس ہمیں اپنی پویٹری کے اندر یہ چیز بار بار بتاتے ہیں کہ پلائیر اور پین سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں کوئی ایک بھی اکیلا نہیں رہ سکتا اس لئے جان کیٹس اپنی پویٹری میں ان دونوں کو ساتھ ساتھ اکثر لے کر چلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں جیسا کہ ان کی فیمس پویم اور آڈ آڈ آن میلنگ کھلی ہے اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کیٹس ہمیں بتاتے ہوئے کہ دو چیزیں ہیں خوشی اور غم نہ صرف ہم خوشی میں رہ سکتے ہیں نہ غم میں ان دونوں کا بیلنس ہمیں لائف میں کریئٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ تیم ہمیں ان کی پویٹری میں اکثر ملتا ہے تو نیکس تیم ہمیں جو کیٹس کی پویٹری میں ملتا ہے وہ ہے امورٹیلیٹی ورسز مورٹیلیٹی مطلب فانی اور لا فانی تو کیٹس ہمیں دو دنیا کریئٹ کرتے میں نظر آتے ہیں وہ ہے فانی دنیا جہاں پر دکھ ہیں تکلیفیں ہیں اور لا فانی دنیا جس میں شاید خوشی ہے اور پیس ہے ایک اور اسپیکٹ ہے امورٹیلیٹی اور مورٹیلیٹی کا کیٹس is often concerned with how long a poet's world can live after the poet himself has died مطلب پویٹ کے مرنے کے بعد کتنی دیر تک اس کی پویٹری زندہ رہے گی تو یہ دو اسپیکٹ سے ہم امورٹیلیٹی اور مورٹیلیٹی کو دیکھتے ہیں کیٹس کی پویٹری میں تو یہ کچھ اسپیکٹ تھے کچھ تھیم سے کیٹس کی پویٹری میں تو ہوپ سو میں نے ساری چیزیں کور کی ہوں گی اگر کوئی بھی ایک چیز ایسی ہے جو رہ گئی ہے تو اس کے لئے سوری تو آج کے لئے اتنا ہی تو اللہ حافظ